دیکھیں اداروں سے کیسے تصادم ہو سکتا ہے بھائی ادارے تابع ہیں آئین کے اور آئین بڑا بازے طور پر خد و خال اس کے متعین کرتا ہے ادارے آئین کے مطابق جو ہے عوام پاکستان ہی ریاست ہیں اور عوام پاکستان کے جو ہے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسوں سے ان لوگوں کو تنخواہیں ملتی ہیں وہ چیف جسٹس پاکستان ہو وہ چیف آف دی آرمی سٹاف ہو وہ افواج پاکستان ہو یا عدلیہ ہو یا کوئی حکومت کا اکابرین ہو یا بیروکرسی ہو تو بھائی ملازم جو ہے وہ اپنے مالک کے اوپر کیسے جو ہے ابھی ہو سکتے ہیں تو اس لیے ٹکراؤں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اداروں کے ساتھ ہمارے وہ سبسربینٹ ہیں ملازم ہیں اور وہ تابع ہیں ریاست کے کام کرنے کے اور ریاست کے پابند ہیں وہ ہمارے بورڈرز کے محافظ ہیں ہمارے ملک کی ہمارے وہ دفاع کے لیے وہ متعین ہیں ہمیں فخر ہے اپنی فوج پر ہماری فوج ہے بھائی اس لیے ہماری فوج کو اور عوام کو سامنے لانے کی کوشش نہ کریں یہ جو تاج ماشاءاللہ اوپر لے کر تاج پوشی کے لیے آگے تھے ان کا کام ایک ہی ہے ایک ہی ہے کہ لٹو تے پھٹو لٹو تے پھٹو دیکھیں جہاں تک تعلق ہے ہمارے کسی کے ساتھ بیٹھنے کا ہمارا کسی کے ساتھ بیٹھنے کا تو ہمارا کوئی مسائلہ نہیں ہے ہم بالکل ہر ایک کے لیے ہم نے دروازے کھولے ہوئے ہیں سیاست میں کبھی بند گلی اور بند دروازے نہیں ہوا کرتے ہیں لیکن آئیے ہمارے ساتھ بات کریں تو پاکستان کی محبت کے ساتھ سرشعر ہو کر بات کریں آئیے ہمارے ساتھ اگر بات کرنا ہے آئین پر عملداری کی بات کریں آئیے ہمارے ساتھ اگر بات کرنا ہے تو جمہوریت کے فروغ کے لیے بات کریں اور اگر آپ نے پاور پولٹکس کے لیے کرنا ہے کہ جی یہ بندر بانٹ یہ صدر کا مجھے دے دو اور وزیراعظم مجھے دے دو اور وزیراعظم مجھے دے دو ماف کیجئے گا پاکستان تحریک انصاف پاور پولٹکس نہیں کرتی ہے یہ تو ان کا کام یہ ہے کہ یہ پاور گراب کریں اس کے ذریعے سے پاکستان پر حکمرانی لیں پاکستان کے وسائل لوٹیں اور اس کے بعد جو ہے یہ ملک سے باہر چلے جائیں ہمارا یہ بلکل ایسے شعار کے ساتھ ایسے مشن کے ساتھ ایسے بیجن کے ساتھ ہم بلکل متفق نہیں ہوں گے تو اس لیے پاکستان کی جمہور کے لیے جو بات کرنا چاہتے ہیں ہم اوپن ہیں لیکن ہم واضح 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 اکثریت سے جیتے ہوئے ہیں ہم کسی کو کیوں اپنا کوالیشن بنائیں یا کسی کے ساتھ کیوں کوالیشن گارمنٹ بنائیں آپ نے کوالیشن گارمنٹ دیکھ لی سولہ مہینے چلی جو بیڑا غرق پاکستان کا کیا آپ نے دیکھ لیا چار مہینے سے یہ کیر ٹیکر یا چیر ٹیکر ہیں یہ ان کا تسلسل ہے بیس مہینے میں ایک قانون ایک ایسا عمل بتا دیں جو انہوں نے عوام کی بہبود عوام کی فلاح عوام کی بہتری کے لیے کیا ہو انہوں نے اپنے کیسز ختم کیے قانون سازی اپنی جو بلت کے لیے کی اور قانون سازی اور اپنا جو ہے توام عوامل صرف اپنی ذاتی منفیت کے لیے تھے جو ہمیں بالکل قبول نہیں دیکھیں میں تو یہی کہوں گا خدارہ عوام سے جمہور سے پیار کرنا سیکھو دھرتی ماں سے پیار کرنا سیکھو یہ جو ہے پانچ سو کا کافلہ لے کر مت چلو عوام میں گھل مل جاؤ عوام میں سے بنو اور عوام کی سوچو ارے بابا اگر آپ کسی کو نزدیک تو پھٹکنے نہیں دوگے تو پھر آپ باتیں کرتے ہو عوام کے تو پاور پولٹک سے نکل آؤ پاور پولٹک سے جب تک نہیں نکلوگے آپ عوامی نہیں بن سکتے اس لیے میں یہی مشورہ دوں گا دھرتی ماں سے پیار کرو عوام سے پیار کرو جمہوریت سے پیار کرو دیکھیں آج دو سو چوبیس ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور ہے آج جس طریقے سے آپ حیران ہوں گے کہ امریکہ سے یورپ سے اور اسٹریلیا سے اور جانے کہاں کہاں سے لوگ صرف دھرتی ماں سے پیار کرنے والے آئے ایک کروڑ پاکستانی باہر ہے ایک کروڑ میں سے 99.9 فیصد جو ہے پاکستان کی تحریک انصاف کے ساتھ سے وہ اپنے خرچے کر کے آئے اور اپنے انہوں نے خانبادے کو کہا کہ آپ نے پی ٹی آئی کو دینا ہے اور یقین کریں لاہور میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں باپ بیٹا بہو یا بیٹی کو جو ہے اغوا کر کے اٹھا کر جو ہے ان کے ساتھ جو جو بدسلوکیاں کی گئیں جو آج بھی پابا سلاسل ہیں جن کے چادر اور چار دیواری جو ہے تاگ تار تار کر دیئے گئے اور جن کو لوگوں کو جو ہے ٹی بی پر لے جا کر مافی نامے کے بغیر چھوڑا نہیں گیا ہے تو وہ جو نفرت ہے وہ غم و غصہ ہے غیض و غضب ہے لوگوں کا لعوہ ابل رہا تھا پ بھٹ رہا تھا اور آٹھ فروری کو سامنے آیا اب اگر یہ ایسی بھونڈی حرکت کوئی کریں گے کوئی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جمہور کس طرح سے ان کا گریبان پکڑتی ہے اور یہ جمہور جو ہے اب جاگ اٹھی ہے اور اپنا حق لینا جانتی ہے انہی کو حق ہے پاکستان پر حکمرانی کا یہ اپنی کسی تنخواہ دار کسی تنخواہ دار ملازم کو یہ اپنے اوپر جو ہے راج نہیں کرنے دیں گے آج جو تین کیسز لگے ہوئے تھے ایک کیس تھا جس میں خاجہ آصف صاحب سیالکورٹ کا کیس تھا اس کے نیچے کاشف صاحب ہمارے پی پی کے امید بار تھے رہانہ کے کیس میں کل کل الیکشن کمیشن نے چودہ تاریخ رکھی ہے نوٹس دیا ہے اور سٹیک کیا ہے آج جو ہے کاشف کا کیس تھا اسی کے نیچے جو پی پی آتی ہے اس میں بھی فارم پینتالیس میں ہم جیت چکے ہیں اور فارم پینتالیس میں ہمیں ہرا دیا گیا ہے یہ پیٹن بھی بہت بڑا مزاک ہے کیونکہ پینتالیس میں ریٹرننگ پریزائیڈنگ آفیسر دیتے ہیں جو سینکڑوں میں ہوتے ہیں اور ایک ریٹرننگ آفیسر اس کے دفتر پر کوئی اور قبضے کر کے اور وہاں جوتے مار کے اور مکے مار کے اور ٹھڑے مار کے ان کو نکال دے کر اور ایک نیا جو ہے فارم بن جاتا ہے اس لیے وہ بھی مسترد ہے اور یہ الیکشن کمیشن کا آئینی فریضہ ہے کہ اس کی تصحیح کریں اس لیے ہمارا تقاضہ ہے کہ آرٹیکل پینتالیس کے جو مندرجات ہیں انہی کی ریفلیکشن آرٹیکل وہ فارم سنتالیس میں ہونی چاہیے اور اس کے مطابق جو ہے نتیجہ آناؤنس کریں اور یہی آئینی اور قانونی تقاضہ ہے دوسری ہماری سیٹ تھی بہاول نگر کی جس میں ہمارے این ای ون سکس تری بہاول نگر این ای ون سکس تری بہاول نگر اس میں یعنی پی ٹی آئی نمبر ون آ رہی ہے شوکت بسرہ صاحب نمبر ٹو آ رہی ہے پی ایم ایل این اور نمبر تین جو ہے نمبر تین اجاز الحق ماشاءاللہ کیا کہوں وہ اجاز الحق صاحب جو ہیں ان کو ڈیکلیئر کر دیا جاتا ہے الیکٹڈ اور اس میں بھی یہی پیٹرن ہوا ہے کہ جس کے سب سے کم ووٹ ہیں چالیس ہزار ووٹوں سے ہار رہا ہے جو چالیس ہزار ووٹوں سے ہار رہا ہے اس کو فارم فورٹی سیمن میں جتا دیا گیا ہے آج دونوں کی تھی ہماری تھی شوکت بسرہ صاحب کی اور پی ایم ایل این کی بھی تھی ساتھی تو کیا ہم دونوں جو ہے فارم پینتالیس کیا ہم غلط دے رہے ہیں مختلف پارٹیاں جو آپس میں متحارب ہیں ہمارا ایک ہی جو ایک کاؤنٹ ہے ٹیلی اور وہ جو ہے تیسرے کو جگہ وہ بھی آج الیکشن کمیشن نے ایڈمیٹ کر دی ہے اور اس میں بھی مزید کاروائی روک دی ہے تیسری تھی دیرہ غازی خان کی مہید دین کھوسا کیا وہ پی پی دو سو نوے میں دو سو نوے میں ڈی جی خان میں بھی یہی ہوا کہ پریزائیڈنگ آفیسرز کی حد تک فارم فورٹی فائیو موجود ہیں اور جب ریٹرننگ آفیسر کا جاتا ہے وہاں کوئی اور مخلوق قبضہ کر لیتی ہے اور مخلوق قبضہ کرنے کے بعد سب کو دھکے دے کے نکال کے اور فارم سنتالیس میں اس کو جتا دیتی ہے جو سولہ ہزار ووٹوں سے ہارا ہوا ہے ہارا ہوا ہے اس کو جتا دیتی ہے پندرہ سو ووٹ سے اور جیتنے والے کو ہرا دیتی ہے وہ بھی آج بینچ نمبر ٹو میں لگا ہوا تھا اور انہوں نے اس کو بھی ایڈمیٹ کر کے مزید کاروائی روک دی ہے تو یہ اس طرح سے جو ہے آپ کسی کے سی طرح ساہی وال میں بھی بان فورٹی سیون وان فورٹی بان این اے وان فورٹی بان این اے ساہی وال اس میں بھی رانہ آمیر شہزاد کو اسی بھونڈے طریقے سے ہرایا گیا جو بالکل واضح اکثریت سے جیت رہا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ہے عوام کے منڈٹ کے مطابق نتائج دیے جائیں تاکہ یہ جمہوریت آگے چل سکے اور ملک ترقی کر سکے